آٹھ پروری کی تاریخ دی تھی کہ مجھے آج لازمان پیش ہونا ہے تو میں ان کا حکم بجا لاتے ہوئے آج عدالت میں پیش ہو گیا چھپیس مائی کو مجھ پر چھے ایف آئیارے کاٹی گئیں اسلام آباد کے پانچ مختلف تھانوں میں میری نظر میں اور حقائق بھی یہ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے کہ یہ ساری ایف آئیارے پولیٹکلی موٹیویٹڈ ہیں سیاسی کاروائیز ہیں حقیقت سے اس کا دور دور کا تعلق نہیں جڑتا جو افنسز لگائے گئے ہیں وہ سیاسی نویت کے ہیں اور بنیادی مقصد جو ہے اس کا ہیرسمنٹ ہے اللیگل ہیرسمنٹ ہے مثال کے طور پہ آپ دیکھئے کہ کیا کوئی ایک شخص ایک اکرنس ہو رہی ہے اور کیا وہ بیق وقت چھے تھانوں کی حدود میں موجود ہو سکتا ہے ایک ہی نویت کی ایف آئیارے ہیں ان کا مطن بھی ایک ہے تفاق بھی ایک ہے اور حضمات بھی ایک ہے تو بیق وقت میں نے یہ افنسز چھے تھانوں میں میں نے تو کیے نہیں ہے اگر کیے تو کیسے کیے ہیں فیزکلی پاسبل ہی نہیں ہے پھر یہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں نے مجمع کو مشتائل کرنے کی کوشش کی ہے میں نے لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی ہے ہیٹ سپیچ کا ایک اشارہ وہ دیتے ہیں میں جج صاحب کی خدمت میں یہ پوچھنا چاہتا تھا اور پوچھنا چاہوں گا کہ جنہوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے وہ چھپیس مئی کی کوئی تقریر تو پیش کر دے اگر ان کا بس ریکارڈ ہے تو بطور ایویڈنس کوئی تقریر پیش کر دے جس میں میں نے لوگوں کو مشتہل کیا ہو لوگوں کو اکسایا ہو ہرگز ایسا نہیں ہے ہم قانون کا احترام کرنے والے ہیں تحریک انصاف تو رول اف لوگ کی لڑائی لڑ رہی ہے اور آج مختلف شہروں میں ازلا میں ہم قانون کی اور آئین کی حکمرانی کی آواز بلند کر رہی ہیں اور قانونی طریقے سے ہم نے پیش اپنے آپ کو پیش کیا ایف آئی آر اے کٹی پری ایل ایس پیل کروائی اس کی کانفرمیشن کروائی انویسٹیکیشن میں شامل ہوئے چلان عدالت کو پیش کر دیا گیا عدالت کے سامنے حاضر ہیں اور پچھلے آٹھ ماہ سے یہ کیس لٹک رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جرم سرزرد ہوا ہے تو ہمیں سنا جائے اور جج صاحب انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ سادر فرمائیں میری توقع ہے کہ جج صاحب جلد جلد اس کیس کو سنیں گے اور انصاف فرمائیں گے کیونکہ یہ کئی مہینوں سے لٹک رہا ہے اور آج بھی ایک تاریخ پڑ گئی ہے پچیس اپریل کی تو یہ ان کیسز کو لٹکانے کا مجھے مقصد سمجھ نہیں آتا سوائے اس کے کہ ایک تلوار لٹکتی رہے اور ایک سیاسی دباؤ میں ہم ہسے رہے ہیں بہر نوع آئینی قانونی اور سیاسی جنگ جاری ہے اور مجھے امید ہے کہ عدالتیں انصاف کریں جو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے جانب سے بلائے گی اے پی سی میں پی ٹی آئی شرکت کرے گی اور کون کو رہا ہے تیکھیں پہلے تو سچی بات ہے ہمیں تو حکومت کی جو سنجیدگی ہے اس پر بھی تاجب ہو رہا ہے ساتھ تاریخ بتائی گئی پھر نو کا کہا کیا ابھی نو کی بھی کانفرمیشن نہیں ہے ایک نمبر دو ہمیں بلایا گیا لیکن الزام پہلے لگا دیا گیا ملبہ ہم پہ ڈال دیا گیا تو وہ جو انیبلنگ انوائرمنٹ جو چاہیے ہوتی ہے نا مجھے وہ دکھائی نہیں دے رہی تحریک انصاف نے اپنے وقت میں ان معاملات میں پیشرفت ہمارے ہاں ہوئی خدا کے فضل و قرم سے اگر آپ کمپیرزن کریں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران آپ دیکھیں گے کہ کرمنل انسیڈنس میں ایک خاطرخواہ کمی آئی اور ہم نے اسے کہتے ہیں نا نیکشنل ایکشن پلان جو مرتب کیا گیا تھا اس کے بنانے میں بھی رول پلے کیا اور پھر جب ہماری گورنمنٹ آئی تو دو ہزار اکیس میں ہم نے اس کو ریوائز کیا اور اس کو مزید کمپیہنسیو بنایا ہم نے دو ہزار بائیس میں اندرونی چیلنجز کو جس میں دہشت گردی ایک چیلنج ہے اس کو اس سے نمٹنے کے لیے ہم نے نیشنل سیکیورٹی پالسی جو ہے وہ قوم کو دی قوم کے سامنے پیش کی اور اس نیشنل سیکیورٹی پالسی کو ہم نے ایکنومک سیکیورٹی سے جوڑا جو آج پاکستان کے شہریوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں مجشد کی بدحالی وہ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کا توفان اور ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو گفتو شریف چل رہی ہے ایک نیا توفان جو ہے وہ پرپا ہونے والا ہے وہ دیکھ رہے ہیں بڑھتی ہوئی بے روزگاری وہ دیکھ رہے ہیں سنت پیہ جو ہے وہ رک گیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہر طبقہ تاجر ہو سنتکار ہو کسان ہو مزدور ہو بیلت قش ہو نوجوان ہو سب طبقے پریشان ہیں اس محول میں آپ بلانا چاہتے ہیں طریق انسان پاکستان کے مفادات کو ترجیح دیتی ہے ہماری اس میں کوئی زد یا انہا نہیں ہے ہم نے ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ ایک مصبت رویہ ہم نے اپنایا آپ کو یاد ہوگا جب پہلا پشاور کا ثانیہ ہوا آمی پبلک سکور کا تو اس پر ہم نے اپنا دھرنا ختم کیا اور اس وقت اے پی سی میں شامل ہوئے امان خان صاحب تشریف لے گئے وہ ان کے ساتھ تھا پشاور میں اجلاس ہوا اور ہم نے پورا تعاون کیا لیکن اس وقت جو محول ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کی انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور جو ملک کے تقاضے ہیں وہ اور ہیں اور حکومت کے مفادات اور ہیں جسے میں نے پہلے بھی کہا اور دھورا دیتا ہوں یہ کہتے کچھ ہیں یہ چاہتے کچھ ہیں یہ دکھاتے ہیں دائیں ہاتھ چلاتے ہیں بائیں ہاتھ یہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور دیکھانے کے دوبارے میں کہتے ہیں نا